موسیقی 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 السلام علیکم سو سواکت کرتے ہیں پخیر اغلاست آپ سب لوگوں کو ہمارے چینل افغان ریکٹرز میں تو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ بڑی آبی ہوں گے ٹھائٹ ہوں گے مست ہوں گے اچھے مور میں بھی ہوں گے میں ہوں لوگوں کا ہوس قدرت اور میں ہوں سائل افغان ہے اب کون داریہ ایک بار پھر سے بولا ملوک جانت ہے اچھا جانت ہے بیاری مل رہے بیاری بیاری سیکھا ہے تو ویڈیو کا لائے ہیں لیکن روز پہلے جس چیک ہوں گے جس کسی کو بھی ہر بیٹریوں فیملی کا ممبر بننا ہو لوگ جو ہے لنک ڈسکریپشن میں آر ویڈیو ہم بولتے ہیں کوئی توپن ہو ڈسکریپشن میں لنک پڑی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی ویڈیو کمارے باتا ہے چاہیے ٹریننگ آفارا ایس اپ کمانڈو ٹفیسٹ ٹویسٹ ملیٹری ٹریننگ آفارا اس کے بعد کمانڈو کیا آفارا ٹویسٹ گیا ٹریننگ آفارا بغید سخت ٹویسٹ بچس Love آمن اخت امتلا قرار باتا ہے نہیں چل دیگو خیشو نہیں پڑی اگر لڈیو وہاں ٹریننگ آفارا ٹرین روز سکتے ہیں ان AFN ر آفارا مجل روز سپسکرائب دریجئے خدا دس کے بعد مجلو sinon مجل روز سکرائب کے بعدیں سپلے کر دو ایش ویر اوہ پانی سے نکلو اچھا اس کے باش شروع اہا کیا ہوا رہا بھئی اوہ ایسا ہی ہے اس دلوں گو ترسکس سٹرس ہارس سپلے کر دیا یہ بہت ہے اوہ 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 ایک ہفتے میں انہیں ہر رات ایک یا دو گھنٹے کی نیند ہی نسیب ہوئی ہے وہ پہلے ہی دماغ اور شریر سے تھک اور چور ہیں لیکن اس لی مسیبت ابھی آنا باقی ہے اوہ اوہ واتفلوز اریوڈ ایک نینگ ایک نینگ یہ پروبیشن کے بہت مشکل چھتیس گھنٹے کے سٹریس فیز کی شروعات ہے اس میں پروبیشن سے بار بار روٹین ایکسرسائزز کرای جائیں گی جب تک کی کوئی ہار نہیں مان لیتا اہاہ وہ ہار گیا جائے دوسری قرآن ان کو سونے نہیں دیا تھا پورا فزگلی اور مینٹلی ہر چیز کے سٹریس کے سٹریسپ رکاہ اہاہ وہ اس کے دو مقصد تو روہ ایک تو ہمیں پتا چلتا ہے اس کا بریکنگ پانک کیا ہے دوسرا انڈیزیون کو یہ پتا چلتا ہے کی میں یہاں تک سٹریس لے سکتا تیس کیلو کیا تیس کیلو کیا بار اگر بیٹل لوڈ تیس کیلو کیا durch اجتا ہے کہ ٹھیکی پاہاری بھارکم بازن کے ساتھ اور وہ آپ کو باہر باہر اقصائے گا کہ آپ یہ تریننگ چھوڑ کر اپنی ریجیمنٹ میں واپس چلے گا یایس جن لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے تو ان لوگوں کو ابھی بہت کچھ دیکھنا بانی ہے اگلے دو گھنٹوں تک انہیں پہاڑی پر کھڑی چڑھائی کرنی ہوگی اچھا ساتھان میں سردی بھی ہے پہاڑی پر بھاری بھرکم بزن کے ساتھ دس کلومیٹر سپیڈ مانچ کافی سلو ہو جاتا ہے فینش لائن تک پہنچنے میں دن نکل آیا ہے چھا دین آگیا رات کو بیچاروں بج گیا تھا فالین لائن آپ کو بشارwardے کا اپنے دوستی کonederas انہیں اپنی دوستی کون Kerry پہنچنے تھے کنیکی کے چیزے سکت پہندی اپنے ساتھ کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑ گا یہ پانچونہ گھنٹہ ہے اور جو وزن سہن کرنے لائک نہیں لگ رہا اس کا این حالتی جاری وچائے جنس ہے اچھے شکریہ من اب بھاری شکریہ یہ آسف ہے یہ تبدیللے اور یہ 1.18 کلومیٹر سرکٹ کی طرح ہر سけてہا ہے ساتھ اگرم یقین کرچک مزید اور شکریہ دکھئے اور اچھے شکریہ ہمیں گے شکریہ میں تبدیلے پیالے وچپ یکی کم دوسری راونڈ میں 60 سے 85 kg کے ٹرک کے ٹرک یہ کون کر سکتا ہے اور تیسری راونڈ میں وودن لکس جن کا وزن تیس سے اسی کلو تک ہو سکتا ہے تیس سے اسی کلو گرام تک ہو سکتا ہے کیا وہ جوان جو ایک ایس اف یا کمانڈو بننے جا رہا ہے کیا اس کے اندر اتنا سین شکتی کا موادہ ہے مطلب اتنا وہ تکتور ہے اینرڈی اور پک کے ارادے کے نئے طریقوں کو ٹرکوں کو ٹرکا ہوگا ہم ہر راونڈ کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس صرف ایک گھنٹے کا ہی بڑھ ہے یہاں اتنا چاہے ہیں یعنی آپ خود کا نایہ narrative کانا اس کے حال من خود کا نایہاں خیاں کہ خود کا نایہاں زیادہ لئے بریک لینے سے ان کے آگے بڑھنے کی چاہ ختم ہو سکتی ہے نکنeron ٹرک زیادہ تیز چلنے سے ان کے شریر جواب دے سکتے ہیں یہ دویت ہے نورمل جانا پڑے گا یہ اس کے لئے ٹھیک میں نے ایک چاہم اس کے لئے کے لئے کو یہ سوچ دیکھنے میں اب سوچ کریں یہ چھٹی 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 ہے بس خطب کتنی پوشیز کر رہا ہوں لاغس نے کچھ پروبیز کے گھٹنے ٹکوا دی ہے اسی کلوں کے لاغس کو بڑی کی جوڑیاں اٹھا سکتی ہیں بیچ راسے میں سوچ رہا تھا کہ بھائی چھوڑ درہا تھوڑا سا گر والا کو جات کیا ماب کو بھگوان کو جات کیا بھائی چلتے ہیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پروبیز کی انرجی اب لگ بھگ پوری طرح نچڑ چکی ہے پوری طرح انرجی ختم وہ نو گھنٹے سے بنا پانی اور کھانے کے مشکت کر رہے ہیں پانی بھی نہیں ہے بنا کھانے اور پینے کے لکڑی کے لاغس اور دھکان کا اثر ان پر پڑھنے لگا ہے تین پروبیز زخمی ہو گئے ہیں دل کی تعداد سولہ سے گھٹ کر تیرا رہ گئی ہے پانی بھی یہاں پہنچنے کے لئے ربیشنرز کو بارہ فٹ گہرے ٹانک میں اتارا گیا پانی بھی پیا گیا بارف جیسے تھندے پانی میں سمیلیٹی دراؤننگ سے انھیں صرف زندہ رہنے لائک مامولی اوکسیجن اس تیسٹ سے یہ پتہ چلے گا کیا وہ ایکسٹریم سٹریس جھیل سکتے ہیں یا نہیں یہ بہت سکتے ہیں یہ بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں ہی چکتے ہیں پانی میں بہتِ تو بہت سکتے ہیں یہ ہے پانی میں تکے پانی کی ایک بھوند چودہ گھنٹے گزار چکے ہیں لیکن کی پاس بجھانے کیلئے تریننگ ٹیم نے اس کیا دیا گندہ دکھنے والا کمکشہ جو سیدھے گٹر سے آیا ہے رو بیشنرز نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ مرون بیرے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹریننگ ٹیم صرف ان کے دماغ سے کھلوار کر رہی ہے یہ اصلا میں جوس ہے جس میں ری ہائیڈریشن سلیشن ملا ہوا ہے اصلا میں جوس تھا ہائیڈریٹ کر اب زبردست دباف کے تحت ان کی اوپریشنل ٹیکٹکس اور اوبزورویشنل سکلز ٹیسٹ کی جائیں گے انہیں ان چیزوں کو یاد کرنا ہے جو آٹھ گھنٹے پہلے ان کی ایکسسائز میں شامل کی گئی تھی انیس گھنٹے اور باقی ہونے کے چلتے میڈکل ٹیم نے انہیں ہری چھنڈی دے دی دی دس کلومیٹر کی ایک اور سپیڈ مارچ ہو رہی ہے دس کلومیٹر لیکن پروبیشنرز بہت بھوکھے اور تھکے ہوئے ہیں وہ اور کتنا برداشت کر سکتے ہیں ぷیسی کل ہرام کی گی کھانے voras اور کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کی دونگی ڈ finals لازیز کھانا لگے گا آگے انڈا ہے کچھ اچھے چیزیں دیئے ہیں یہ بھی صحیح ہے یہ بھی اچھا ہے کھانا پیٹ میں جاتے ہی نین تیزی سے حابی ہوتی ہے ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن انہیں جگائے رکھنے کے لیے ٹریننگ ٹیم کے پاس دیرو ترقیب ہے آگلے چھے گھنٹوں کے دوران ان کے حوصلے کا قطرہ قطرہ نچوڑ لیا جائے گا تاکہ انہیں مرون بیرے حاصل کرنے کے ایک قدم اور قریب پہنچائے جا سکے تیرا ہارز اور بھی باقی ہے ترٹین آز بچاریوں کو نہیں دا رہے بہت سخت ہے سٹریس فیز میں تیز گھنٹے اور بیس منٹ کاٹنے کے بعد پروبی کبیر نے ہارمان لی اتنا محنت کر کے اس نے نون پیرا والنٹیر فارم سائن کیا اور پروبیشن چھوڑ دی ہم زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کے کوشش کرتے ہیں سٹریس plante 10 کلوٹر demanding 10 کلوٹر مسٹی مہینتھ 10 کلوٹر مسٹام لپر بہت سخت ہے سب اور ہے میں تو اور میں س Táti Preet اس کے لئے گئے اس کے لئے پر بھی اس کے لئے جیسے فوکس کی کمی یاداشت کم ہونا سننے میں دکت ہونا اور دماغ اور شریر کے تاال میل میں گھڑ بڑی ایسی مشکل میڈکل کنڈیشن میں ان کی کومبیٹ سکلز کا اصل ٹیسٹ لیا جاتا ہے ان کے ٹینک کو آمد جا ہے جا کہ ان پانچ گھنٹوں میں وہ جنگل میں اپنا راستہ بناتے ہیں آس پاس کے ماہول میں گھل مل جاتے ہیں گھات لگاتے ہیں جال میں پھنستے ہیں میدان میں زخمی اپنے ساتھی کو سانبھالتے ہیں اور سٹریچرز بناتے ہیں اب ایک سیملیٹڈ ایمرجنسی واپ میں انہیں واپس ٹریننگ ایریا میں جانا ہے جو دو کلومیٹر دور ہے یہ بھی پارٹ او ٹریننگ ہے اس کو بھی اٹھایا ہے وہ ایرے 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 ہوتا ہے یہ ایرے 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 آپ ایرے Oh یو بہت سے مرمد بہرے حاصل کر پائیں گے 10 انظر۔ یہ یہ بہت زیادہ ہے کسٹ میں تو دیم ہے وہ تھوڑی جھپکی لینے سے خود کو نہیں رک پائے ہم ہم ٹریننگ ٹیم انہیں ایسا نہیں کرنے دے گی اور اس ایکسرسائز کی لیے ان کی پوری طاقت نچوڑ لے گی سکیل بیک سکیل بیک کسمت پہ بھروسہ مت کرو ٹھیک ہے بھروسہ کس پہ کرو اپنے ٹریننگ پہ اپنے سکل پہ جو آپ کو یہاں سکھایا جائے چھتیس گھنٹے کا سٹریس فیز پورا ہوا جن تیئیس پروبیشنرز نے وولنٹیر کیا تھا ان میں سے اب صرف گیارہ ڈٹے ہوئے ہیں اور یہی ہے وہ اصلی جا باز جنہوں نے خود کو ثابت کر دکھایا ہے جا باز جا باز خوش ہو گئے لیکن چاہیے پیراٹروپرز بانے یا نہیں یہ جا باز ان چھتیس گھنٹوں کو ہمیشہ بڑی شان سے یاد رکھیں گے یہ تو ہے یہ تو ہے یہ تو سکس گھنٹے تو ایسے یاد کر رہے ہیں جیسے یہ بہت ہی مشکل تھا یہ سکس گھنٹے تھے یہ لوگ یہ ترد سکس گھنٹے سے یاد کریں گے ترد سکس گھنٹے جو ان لوگوں کو ٹرننگ گیا گیا میرے خیال بھی چار پانچ سو لگتے سب سے خطرنا گھنٹے ہیں بہت خطرنا گھنٹے ہیں اگر دیکھو ترد سکس گھنٹے لوگ سوئے نہیں تھے بلکل میں نہیں سوئے نہیں تھے چھوڑا اور نچوڑا اور نچوڑا سکویز کیا کمانڈو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کمانڈو بننا یا کمانڈوز میں انٹری کرنا یا کمانڈوز بننا بہت ہی مشکل ہے وہ اتنا ہسا نہیں اجتے کہ اس کا نام لینا کمانڈو اس کمانڈو اتنا ہسا نہیں ہے اس کے لئے جان نہیں پڑتا ہے اس کے لئے آپ کو سب کچھ دینا پڑتا ہے ابھی اگر دیکھو موت کو نوازدین کہتا ہے انہیں ٹھکا موت کو ٹھکا موت کو ٹھکے سے نکل جاتا ہوں نکل جاتا ہی کمانڈو بننا ہے تو ہی بات ہے اگر دیکھو ان کو اسی طرح ٹرینک کیا ہوتا ہے فل سٹریس دیکھیں فل زیادہ تکلیفیں اسی طرح بوجھ اسی طرح ویٹ سمپل سا لڑائی وار مطلب ماحول بنوائے ان لوگوں کو دیا گیا ہے جب فائٹ ہو تب لوگ یہ جو ہے 36 ہار تک مطلب اسی طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو سروائف کر سکتے ہیں اس طرح انہوں کو یہ طرح پیٹری دی گئے ابھی اگر دیکھو یہ 17 تھی میرے خیال سے ان میں سیدیس جب ساتھ بن دیتے وہ نکل گئے ساتھ نکل گئے صرف گیارہ ہی بچ گئے سیلیکٹ ہو کر وہ لوگ کتنے خوش ہو گئے ساتھ کچھے نکل گئے تو آپ خود دیکھو مطلب وہ ساتھ تو نکل گئے آؤٹ ہو گئے میں آؤٹ کبول رہا جو سیلیکٹ ہو گئے واقعی میں آپ تو خوش ہی ہوں گے کیونکہ یہ لوگ کمانڈو بن گئے اپنی کنٹری کے لئے کمانڈو بن گئے ایک دو بچارے تو لاسٹ میں ہی ہار مان گئے اس پر تو میرے بھی دایا آیا کہ بھی ایک دیو بچارے تو جو نکلیا تک ہائی انسان جو تصور بھی ہوتاں اور بات سخت بھی ہوتاں ایک دو بچارہ دیو بچارے ان لوگوں کے جو جو میںают جو جو میند سیٹ جہ ہی کچھ کرتے ہیں ہر جگہ پی جو میں ہے یہ جگہ چک کردیں ان لوگ کب ہار مانیں گے کبانڈو جو ان کا جا کہتا ہے کہ میند سیٹ چک کردیں کہ کہ ہاں پر ہار مانتے اس کو ہمارنگنے لیں گے جو کہتا ہے کہ چلو تولاہور تولاہور اس کو امید لیں گے تو یہ واقعی میں بہت زیادہ طرف ایسٹ اگردے کوئی جو ٹائٹل میں پڑھ نہیں پا رہا تھا یہ ایکشوالی میں ہی ہے ہی طرف ایسٹ سب سے سخت ٹریننگ جو ہے جو پارا ایس ایف کمانڈوز کو دیا جاتا ہے وہ یہ ٹریننگ تھی ترسک سارج کی واقعی میں بہت زیادہ سخت تھی بندہ سوری جانتے ہیں بہت اچھی ویڈیو بیتی اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو پلیس سبسکر بنا چینل اللہ وانریکٹرز اور ساتھ مجھو پہل ایک ہے نام سابید با دیجے لائک ضرور کیا کریں تاکہ بہتا چلے آپ لوگوں کی طرف پول مل رہی ہے سوابی گلی اتنا ہی اللہ حکم با بای رشانہ کھالا اسم سام چھوڑ کر دائر فون راوباس دائر فون راوباس جاڑی مبلیل مبلیل م duo مبلیل با بہتنی موسیقی ملیل